مجھے گھمن سے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میری زندگی پہ اگر کسی کا احسان ہے تو میرے ہندو بھائیوں کا ہے میں اس بات کو چلا چلا کے دنیا کے ہر مہن سے کہتا ہوں اگر اس دیش کا ہندو اتنا برا ہوتا تو ہم تو مائنیٹی میں ہیں بھائی ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے ہیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ لیٹ کریں ہم لوگ پیچھے کھڑے ہیں راجنیتی بھی عجیب چیز ہے کل کا دشمن آج وفاداری کی قسمیں کھاتا ہے کل جس نے آپ کو چناؤ ہرایا آج اسے گلے لگانا پڑ رہا ہے بسپک کے گڑو جمالی آج باجے گاجے کے ساتھ سائیکل پر سوار ہو گئے اکلیش نے کہا کہ وہ آئے نہیں ہیں ہم انہیں لائے ہیں کہنے کا مطلب ان گڑو جمالی کا انہوں نے سممان بھرا سواگت کیا جن کی وجہ سے انہیں اپنے گڑھ والی آزم گڑھ کی لوگ سواسیٹ کھونی پڑی تھی خیر اب گڑو جمالی سپا میں شامل ہو گئے ہیں اور اس وعدے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں کہ انہیں یہاں بھلے ہی کچھ ملے نہ ملے لیکن وہ مرتے دم تک سماجوادی پارٹی کے ساتھ بنے رہیں گے دیش میں پھیلے ہندو مسلم ماحول پر انہوں نے دکھ جتاتے ہوئے کہا کہ ان کے 99 پرتشت دوست ہندو ہیں اور وہ انہیں بہت پیار کرتے ہیں گڑو جمالی نے کہا کہ وہ گھمن سے اس بات کو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی پر سب سے زیادہ احسان ہندووں کا ہے انہوں نے ہمیشہ ہندووں کو اپنا بڑا بھائی اور اپنے کو چھوٹا بھائی کہا ہے کہ میں یہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر میں کہیں لالچی آدمی نہیں ہوں انہا میں کوئی پرستیتیاں دیکھ کے کوئی سودا کرتا ہوں میں ایک پڑھا دکھا ذمہ دار آدمی ہوں اور یہ جو میں نے ڈیسیزن لیا یہ میرے دل دماغ نے اس بات کو کہا کہ سماج کا ہی تسیم ہے آج ہم جس پرستیتیوں میں کھڑے ہیں ڈیش جس میں کھڑا ہوا ہے بھئی ہمارے سامنے دو ہی بھی کلپ ہیں دیکھئے میں پڑھ لکھ کر کے ہائی سکول کر کے دلی چلا گیا میری سکشا دکھشا جامی اینورسٹی سے ہوئی میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں I can understand the situation of country تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج دو کھیما ہے ایک کھیما وہ ہے جو اس دیش کو توڑنا چاہتا ہے باتنا چاہتا ہے میں بہت درد سے اس بات کو کہتا ہوں کہ میری پروریش میں میرے 99% دوست میرے ہندو ہیں اور مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں با خدا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار ملتا ہے ان سے کہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ ہم لوگ مذہب کے نام پہ بھی ہم کو کوئی باٹ سکتا ہے کیا یہ ہماری دیش کی سنسکریٹی ہے اسی میں ہم پل کے بڑے ہوئے میرا دل روتا ہے اس بات کے لیے میں بھائی ہارٹ اس بات کو کہہ رہا ہوں بہت درد ہوتا ہے مجھے جب میں دیکھتا ہوں کہ آج مذہب کے نام پہ کیا ہو رہا مذہب تو آستہ کی چیز ہے میں ایک بیگ لکے گیا اگر اس دیش کا مجھے گھمن سے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ میری زندگی پہ اگر کسی کا احسان ہے تو میرے ہندو بھائیوں کا ہے میں اس بات کو چلا چلا کے دنیا کے ہر منز سے کہتا ہوں اگر اس دیش کا ہندو اتنا برا ہوتا تو ہم تو مائنیٹی میں ہیں بھائی ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے ہیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ لیڈ کریں ہم لوگ پیچھے کھڑے ہیں مگر میرے بھائیوں میں آزم گٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس بھائی نے تمہارے اس دوست نے یہ فیصلہ کسی لوگ لالش میں نہیں کیا ہے بلکہ یہ سمجھا دل دماغ سے یہ سمجھا کہ ہم لوگ ہماری کیا ذمہ داری ہے لہٰذا میرے دل نے اس بات کو کہا کہ یقیناً یقیناً ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کھائے ہونا چاہیے جو اس کا ویروت کرتے ہیں اور اس کو بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں مانی ادھیکش مہود ہے میں دلو جان سے آپ کے پی ڈی اے کے نارے کو طاقت دیتا ہوں اس کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے اس لیے کہ اگر اس دیش میں کچھ بدلہ ہو سکتا ہے تو یہی امید ہے میں تو اوپر والے سے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے لمبی حیات دے اور طاقت دے اور ہم لوگ آج کے بعد ہم آپ کے لئے پوری زندگی آپ کے ساتھ ہیں اور اس مند سے گھڑو جمالی کہہ رہا ہے چاہے مجھے یہاں کچھ ملے یا نہ ملے میں پوری زندگی آپ کا وفادار دوں موسیقی موسیقی